اسلام علیکم ناظرین دیسیہ چینل میں خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے خوش رہنے کے اہم اصول لیکن مزید بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے تغیرات اور غیر یقینی صورتحال میں خوشی کا لفظ استعمال کرنا مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس لفظ اور اس احساس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل ہے ناظرین خوشی ایک ایسا چہار حرفی لفظ ہے جو کہ اس کائنات کا ہر فرد اپنی زندگی میں لازمی موجود چاہتا ہے مذہبی نکتہ نظر سے دیکھیں تو ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے حصول میں خوشی محسوس کرتا ہے قرآن مجید میں رشاد بارتالہ ہے اور کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے جنہوں نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے بھی شریک ہوئے تو نہ انہوں نے ان مسیبتوں کے باعث جو انہیں اللہ کی رہا میں پہنچی حمد ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ جھکے اور اللہ سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے معاشرتی نکتہ نظر سے دیکھیں تو ہر مند چاہی چیز کا حصول خوشی ہے بات کرتے ہیں خوش رہنے کے حصولوں کے بارے میں نمبر ون مذبت سوچ اگر آپ لمبے عرصے کے لیے خوش رہنا چاہتے ہیں تو مذبت سوچ اپنائیں ہر منفی سے منفی بات سے بھی مذبت پہلو نکالنے کی عادت بنائیں روزانہ کم از کم چالیس زن تک اپنی زندگی کا ایک سے دو منر جائزہ لیں چالیس زن کے بعد آپ کا ذہن خود بخود آپ کی زندگی کے مذبت پہلو شمار کرنے لگے گا اور یہ آپ کی سوچ کا حصہ بن کر آپ کو خوش رکھنے میں معاون ثابت ہوگا نمبر دو چھوٹی سے چھوٹی کامیابی کو اہمیت دیں زندگی میں خوش ہونے کے لیے بڑی خوشی یا کسی عظیم کامیابی کا انتظار کرنا اور اس کے حصول کی کوشش میں مصروف رہنا کبھی آپ کو حقیقی خوشی نہیں دے سکتا کسی بڑے مورکے کے انجام پانے کا انتظار کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں اور خوشیوں کی بھی اتنی خوشی منائیں جیسے آپ نے دنیا فتح کر لی ہو نمبر ثری زندگی میں توازن رکھیں اپنی زندگی کی ترجیحات تیہ کریں اور کام اور تفریق کو توازن سے زندگی کا حصہ بنائیں نمبر فور تخلیقی سوچ اپنائیں انسان کی سوچ کا اس کے مزاج پر گہرہ اثر پڑتا ہے اگر معاشرے کی روایتی فکر سے ہٹ کر تعمیری اور تخلیقی سوچ رکھیں گے تو یہ چیز آپ کو خوشی دے گی نمبر فائیو اپنی خامیہ قبول کریں آپ اس وقت تک کامیاب اور خوشی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی ذات کی خامیوں کو کھلے دل سے قبول نہیں کر لیتے نمبر سکس اپنی مرضی کا کام منتخب کریں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو کسی ایسے کام میں استعمال مت کریں جو آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہو ہمیشہ اپنی دلچسپی کا شعبہ منتخب کریں تاکہ آپ اس کا حق پوری طرح سے ادا کر سکیں نمبر سیون حال میں زندگی گزاریں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیا جائے اور مستقبل کے لیے اللہ پر بھروسہ کیا جائے نمبر ایٹھ دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو کبھی اپنی زندگی کا موازنہ اور مقابلہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ مت کریں بظاہر خوش باش دکھائی دینے والا شخص بھی دکھی ہو سکتا ہے اور بظاہر بدحال معلوم ہونے والا اپنے دکھر گوں حالات کے باوجود مطمئن ہو سکتا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ